ہیلو فرنڈز فرنڈز آج ہم بات کریں گے ریڈ کلر کا پوائنٹ سیٹیا پلانٹ دیکھنے میں یہ لگتا ہے کہ یہ اس کے پھول ہیں ایک لی اس کے اندر یہ چھوٹے چھوٹے پھول ہوتے ہیں اس کی پتیاں جو ہیں ریڈ کلر کی اس کے بارے میں بات کریں گے اس کی کیسے کیر کی جاتی ہے اور میری اس خاص ویڈیو میں آپ کو میں ٹپس دوں گا کہ آپ اسے ایک ٹری کی طور پہ کیسے گرو کر سکتے ہیں تو فرنڈز اگر آپ کے گارڈن میں اس طرح کی ڈیزائننگ گرین گرین لیوز اور خوبصورتی سے اس طرح سے پلانٹس گرو کر رہے ہیں تو اگر آپ پوائنٹ سیٹیا پلانٹ کو گراؤنڈ میں لگائیں تو یقین کریں اس کی ریڈ پتیاں بہت خوبصورتی دکھائیں گی ان پتیوں کو یہ جو ٹاپ پہ ہیں انہیں بریکٹس کہتے ہیں یہ اکلی اس لئے ہوتی ہیں کہ جو پولینیشن کا عمل ہوتا ہے چونکہ اس کے اندر یہ جو آپ کو چھوٹی چھوٹی یہ برڈز نظر آ رہی ہیں یہ اس کے فلارز ہیں اور اس میں یہ فلارز جو نکلتے ہیں یہ بہت چھوٹے ہوتے ہیں اور ہشترات کو پولینیشن کے عمل میں اٹریکشن کے لیے قدرت نے یہ ریڈ کلر کے اس کے ٹاپ کے لیوز رکھے ہیں تو انہیں بریکٹس کہتے ہیں جو پولینیشن کے عمل میں اٹریکشن پیدا کرتی ہیں ہشترات ان پر اٹریکٹ ہوتے ہیں نیچے لیوز گرین ہوتے ہیں تو اسے آپ ایک ٹری کے طور پر بھی گرو کر سکتے ہیں اس میں ڈیفرنٹ اور بھی کلرز ہوتی ہیں وائیڈ پنک لیکن یہ ریڈ کلر کرسمس کے لحاظ سے اور دسمبر کے منت میں چونکہ یہ بلومنگ پر ہوتا ہے اس طرح شائننگ ہوتی ہے لیوز اس کے گرین گرین تو اسے ایک کرسمس پلانٹ بھی کہا جاتا ہے آپ بہت سکسیسفولی گرو کر سکتے ہیں بس اسے سائے دار جگہ پر لگائیں اور سردیوں میں چونکہ راتیں تھنڈی ہوتی ہیں تو زیادہ راتیں تھنڈی ہونے میں اس کی اس طرح سے بلومنگ ہوتی ہے اسے پانی کم دینا ہوتا ہے جب آپ اسے نرسری سے لے کے آئیں تو اس کا جو نیچے روٹ بول ہوتا ہے اسے نہ چھیڑیں میں نے جب اسے لگایا تھا اس گرون فلور میں اپنے اس گارڈن میں تو میں نے گملے کو تھوڑا سا توڑ کے لگایا تھا اور اس طرح سے دیکھیں میرے کس طرح سے پلانٹس گرو کر رہے ہیں بس پانی کم دیں تھنڈی جگہ پر لگائیں پورا سال یہ سکسیسفولی گرو کرے گا بعض لوگ سمجھ دیں گے سیزنل پلانٹ ہے نہیں یہ پورا سال گرو کرتا ہے کٹنگ کرتے رہیں تو اس طرح سے بوشی لک دے گا اور پھیلتا چلا جائے گا ایک ٹری کی صورت اختیار کر جائے گا جیسے کہ دیکھیں اس کی اب بڑی بڑی ٹال شاخیں اور گرین لیوز کے اندر میرے ڈیفرنٹ پودوں کے اندر یہ پوائنٹ سٹیا کا پلانٹ کتنا خوبصورت لگ رہا ہے اگر اسے چھوٹے سائز میں جو پلانٹس آتی ہیں ٹیبل پر رکھا جائیں تو ایسے لگتا ہے جیسے آٹیفیشل یہ پلانٹس ہیں تو اس کی خوبصورتی آپ بھی انجوائے کر سکتی ہیں تو کرسپس کے موقع پر میری یہ ویڈیو سب کے لیے میں نے بنائی ہے امید کرتا ہوں کہ یہ میرا آج کا پلانٹ اور جس طرح سے میں نے گروہ کیا آپ کو پسند آیا ہوگا اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کر دیجئے گا چینل پر نیو ہوں تو سبسکرائب کر دیجئے گا پھر کسی اور ویڈیو کے ساتھ بہت ہی جلدی ملاقات ہوگی اللہ حافظ